اسلام علیکم حرپل ٹی وی پہ آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید آج پھر نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور وہ بھی شو بھی شخصیات سے متعلق ہے صحیفہ جببار کھڑک جو ادکارہ کافی پاپولر ادکارہ ہیں ان کی ایک خبر وائرل ہوئی اس خبر سے متعلق یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی اور ان کی شوہر کے دنمیان الہدگی ہوگئی حالانکہ ایسا یہ کچھ نہیں ہے معاملہ کیا ہے کیا واقعہ الہدگی ہوگئی یہ ہوا کیا ہے ایک ٹیٹو بنانے کے معاملے کو سوشل میڈیا پہ کہاں سے کھا پجھا گیا اس پر بات کرتے ہیں جاوید قیم گھنی جاوید کمی کیا لگتا ہے کہ صحیفہ نے طلاق لے لی یا کیا معاملہ آئی ہے بلکل جی کچھ روز پہلے کی خبر ہے جس میں انہوں نے اپنے جسم پر بناوا ایک ٹیٹو بنوایا نہیں ہے اسے بناوا ایک ٹیٹو کو مٹایا ہے جس پر یہ تاثر دیا گیا کہ سوشل میڈیا پہ خبریں وائرل ہوئیں کہ ان کے درمیان ان کے شوہر کا نام ان کے ٹیٹو پہ لکھا ہوا تھا جس کو نے ہٹا دیا اس وجہ سے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ الہدگی ہوگی لیکن ان خبروں کی تردید کر دی ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جبکہ ان کے جو شوہر ہیں وہ جو ہے ملک سے باہر ہیں اپنی تعلیم مکلم مل کرنے کے لیے اور وہ اس وقت جو ہے وہ کینیڈا میں جو ہے وہ اپنی تعلیم جو جاری رکھے ہیں اور صحیفہ جو ہے وہ پاکستان میں اس لیے ان سے دور اس لیے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر کی وجہ سے اور صحیفہ نے اپنا بیان جو انسٹاگرام پہ اور دیگر سوشل میڈیا پر جب جہاں تردید کی اس میں یہ کہا ہے کہ ان کے اور ان کے شوہر کے مطلب کے مستقبل کے لیے بہت بڑے بڑے امبیشنز ہیں ان کے بہت ان کے کیریئر کے حوالے سے اور دونوں مل کر جو ہے وہ آگے مستقبل میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے اتنا کچھ سوچا ہوا ہے تو یقینی طور پر علیتگی تو وہ ممکن ہی نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی کو جو ان کی اسٹیڈی کے بعد اور یہ یہاں سے اپنے کیریئر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گی اور آگے لے کے جائیں گی ان باتوں کی تردیق کی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ان کے شوہر جو ہیں وہ ان دنوں خیریت سے ہیں اور شوہر اپنی تعلیم اکمل کرنے کے لیے کینیڈا میں جبکہ صحیفہ اپنے کیریئر خاطر ان سے دور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاوید نے بتایا ہے صحیفہ جبار کھڑک جو عدکار ہیں جو ڈراموں میں وہ کافی پاپولر ہیں تو ان کی یہ جو خبریں چلیں کہ ان کے شوہر کے دیمیند علیتگی ہوگی تو یہ خبر آپ غلط غلط ہوئی اپنی اپ ڈیٹ ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو نیکس ویڈیو تک اپنے مزبان جاوید ساتھی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ